تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہانا یاما سکول ڈیز چپٹر ففٹی ٹو کے بارے میں اور ریسینٹلی میں نے ایک چپٹر اپلوڈ کیا ہے جس کا ڈائٹل تھا ہانا یاما ورسز گرینڈ ماسٹر ناٹو تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ایک ویڈیو میں میں نے سیونٹین ٹروپ ففٹی ون چپٹرز کو کور کیا تھا کیونکہ ان تمام چپٹرز میں ہانا یاما اور یو جی کی فائٹ ہوئی تھی گرینڈ ماسٹر کے ساتھ تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو سارے فائٹنگ والے چپٹرز ایک ہی ویڈیو میں دکھا دیے جائیں تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہانا یاما نے ایک پروفیشنل کلر کو ہرا دیا تھا جو کہ ہاتھ دھو کر ہانا یاما کے پیچھے پڑ گیا تھا تو آج کی ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ ہانا یاما کے گینگ میمبرز ہانا یاما کے آنے کا بڑی بے سوری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کے دن 57 ایگزیکیٹیوز ڈیلی میٹنگ میں شامل ہو جاتی ہیں ہانا یاما کے گروپ میمبرز کو تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں اور ان کی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ہانا یاما وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ سارے مل کر ہانا یاما کے لیے ایک ایسی سپیشل کار تیار کرواتے ہیں جسے نہ تو کوئی میزائل اڑا سکتا ہے اور اگر وہ لینڈ مائن کے اوپر سے گزر جاتی ہے تو کار دھماکے سے پھٹے گی بھی نہیں اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جس نے یہ کار ڈیزائن کی ہے وہ اس کی بہت تعریف کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ 57 ایگزیکیٹیوز اپنی جیب سے پیسہ لگا کر ہانا یاما کے لیے ایک توفے کے طور پر ایک بہترین گاڑی تیار کرواتے ہیں وہ ایسی گاڑی ہوتی ہے جسے اس سینچری کی سب سے سٹرونگسٹ کار کا ٹائٹل ملا ہوتا ہے اور اسے بنانے والا بہت ساتھ کونفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اسے تو بازوکہ بھی نہیں اڑا سکتا بولے تو آب بن نے تمہارے واس کے لیے جیم سپونڈ کی گاڑی تیار کر دی ہے اس میں سے گولیاں نکلتی ہیں یا پہاڑ سے نیچے بھی گر جائے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتے اسے اڑاؤ پانی کو پر چلاو جو مرزی کرو اس کی ایسی کی تیسی کر دینا لیکن اس کو خراش بھی نہیں آئے گی جس نے اس گاڑی کو بنایا ہوتا ہے اس کی تمام چکنی چپڑی باتیں سن کر جو 57 اگزیکٹیوز ہوتے ہیں وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے بوس کی جو لائف ہے اس گاڑی میں سیف رہے گی دیکھتے ہی دیکھتے وہ انجینئر اپنی گاڑی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے تعریف کرنا شروع ہو جاتا ہے ذرا اس گاڑی کی کیسنگ تو دیکھو کتنی لال جواب ہے اور اس کی سسپینشن تو دیکھو آپ اس گاڑی کو لے کر پہاٹ پر چڑھائی کر سکتے ہیں پہاٹ سے نیچے اتر سکتے ہیں یہ سارے جھٹکوں کو برداشت کر سکتی ہے یہ وہ والے جھٹکے بھی برداشت کر سکتی ہے یہ سن کر باقی میمبرز کہتے ہیں ہمارا مقصد اپنے باس کی جان بچانا ہے حفاظت میں رکھنا ہے ہمارا کوئی الڈا سیدھا گام کرنے کا پلان نہیں ہے انجینئر یہ سن کر کہتا ہے بس بہت ہو گیا بچے میں سمجھ گیا ہوں تم چاہتی ہو کہ تمہارے باس اس گاڑی کو لے کر دشمنوں کے بیچ میں گز جائے اور گھامہ سن یودھ ویرام ہو جائے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ گاڑی نہیں ہے رے یہ چلتا پھرتا قلعہ ہے یہ ایک ہی وقت میں اٹیک بھی کر سکتی ہے اور دوسری طرف تمہارے باس کی حفاظت بھی کرے یہ سن کر سارے میمبرز بہت زیادہ ہیپی ہو جاتے ہیں کہ آ گئی آ گئی گاڑی آ گئی اب ہمارے باس اس گاڑی کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ واقعی بہت زیادہ سٹرونگ ہے یا نہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہانا یاما اس کا فائنل ٹیسٹ لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے میدان میں اور ہمیشہ کی طرف وہ اپنی انگلیاں چٹکھاتا ہوا گیا وڑ رہا ہوتا ہے سارے میمبرز بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہمارے باس جس کی گریپ دنیا میں سب سے زیادہ شاندار ہے لا جواب ہے کیا وہ ایک ہی پنچ میں اس گاڑی کو توڑ سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں توڑ سکتے جس کی گریپ بہت زیادہ شاندار ہو جو کہ گاڑی کے دروازوں کو اکھاڑ کر رکھ دے اپنی انگلیوں کی طاقت کی یہ مدد سے گاڑی کی چادر کو بھاڑ دے تو ہو سکتا ہے پاسیبل ہے کہ وہ ایک ہی پنچ میں اس گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہانا یامہ پنچ مارنے والے سٹانس کو اپنا لیتا ہے اور زمین سے پاور کو حاصل کرتا ہوا ایک ڈسٹرکٹیف پنچ مار دیتا ہے اس مانسٹر کار کو جیسے بتایا جا رہا تھا کہ وہ جوان کی سب سے سٹرونگسٹ کار ہے اور پھر اگلے ہی لمحے گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کا فرنٹ حصہ پچک جاتا ہے اور اس کے جو ٹائرز ہوتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں ہانا یامہ کے پنچ اتنا زیادہ پاور فل ہوتا ہے کہ اس کی پاور آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی فیل کرتے ہیں مانو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے گرنیٹ گاڑی کے اوپر پھوڑ دیا ہو اور لٹرلی آس پاس کے کھڑے ہوئے میمبرز دھماکی کی آواز سے زمین پر گر جاتے ہیں اور ہمارا ہانا یامہ ہمیشہ کی طرح فل آن ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بس اتنا ہی دم تھا اس گاڑی میں تم تو بول رہے تھے کہ یہ دنیا کی سٹرونگسٹ کار ہے اس میں دنیا کی ساری ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے یہ سارے دھماکوں کو لینڈ مائنز کو ہر طرح کے تباہی والے اٹیکس کو ورداشت کر سکتی ہے لیکن یہ تو میرے پنچ کے سامنے ٹک ہی نہیں پائی اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا ہے اور جیسا کہ آپ باقی گینگ میمبرز کا فیس تو دیکھیں سکتے ہیں وہ انجینئر کو گالیاں کوسنے دے رہے ہوتے ہیں کہ سالے نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا ہمیں اللو کا پتھا سمجھائے کیا تو دوستو آج کا چیپٹر یہی پر ختم ہو چاہتا ہے اور آپ لوگوں کو میں ایک اور گود نیوز سنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ باقی ہانما کے تگڑے والے فین ہیں اور باقی ہانما کے طرح اور بھی فائٹنگ اینیمیشنز یا مانگا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا مانگا لے کر آیا ہوں جس کا فائٹنگ سٹائلز اور کریکٹر ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ باقی ورڈ سے ملتے جلتے ہیں اس مانگا کا نام ہے گیروڈن جس کا ہندی میں مطلب نکلتا ہے بھوک ہے بھیڑیے کا شکار ایک ایسا فائٹر جو کہ طاقتور بننے کی اچھا رکھتا ہے بلکل باقی ہانما کی طرح اور اس کا مقابلہ یجیرو ہانما جیسے تگڑے کریکٹر کے ساتھ ہوگا جس کا نام ہوگا میٹسو شوزین کیونکہ یہ فائٹنگ مانگا فل آف کراتے ہے فل آف مارشل آرٹس ہے فل آف باکسنگ اور ڈیفرنٹ فائٹنگ سٹائلز اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مانگا کا جو ڈیزائنر ہے اس کا نام ہے کیسو کے اتقاقی یہ وہی بندہ ہے جس نے باقی ہانما ڈیزائن کیا ہے تو آسان الفاظ میں سمجھایا جائے تو باقی ہانما کی کمی کو بورا کرنے کے لیے مانگا آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کیا جائے گا اگر آپ لوگ اس مانگا کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے تو مجھے کامٹس میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس چپٹر کے ساتھ افدق اپنا خیال رکھئے گا بابائے